کتاب القبائر اور اللہ کے لئے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو وہ بارہا ایسی صدائیں لگاتا تھا جو سننے والوں کا دل کھینچ لیتی تھی اور وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اسی طرح سے ایک شخص متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ تو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ظلم کرے یا ظلم کرنا چاہے تو وہ میرا حال دیکھ لے اور مجھ سے عبرت پکڑے تو قصہ کیا ہے کہانی کیا ہے بتا تو سئی تو اس شخص نے کہا کہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں طاقتور تھا زور آور تھا اس لئے اتنے زور اور طاقت کی بل پہ میں بدماشی کیا کرتا تھا جسے کہتے ہیں نا ہم آج کل جگہ ٹیکس کہ لوگوں سے چھین لینا اپنی طاقت اپنی زور کے بل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام کر لینا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص تھا جو اس طرح کی کاموں میں ملوث تھا جو ظالموں کا مددگار ہوا کرتا تھا اور لوگوں پہ ظلم کرنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہوتا تھا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی میں سمجھتا تھا اپنی طاقت اور غلبے کے زور پہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں تو ایک دن میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شکاری نے بہت امدہ مچھلی شکار کی ہے تو میرا اس پہ دل آ گیا میں نے کہا کہ میں اسے چھین لوں میں گیا اور میں نے اسے تقاضی کیا کہ مچھلی مجھے دے دے تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں نے سارا دن محنت کی ہے یہ میرے بچوں کا رزق ہے جو میں لے کے جاؤں گا اور ان کو کھلاؤں گا تو اس معاملے میں اللہ سے ڈر کہتے ہیں میں نے اسے چھین لی وہ مچھلی اور ظاہر ہے میں زور آور تھا وہ میرے زور کا سامنا نہ کر سکا مچھلی اسے چھین کر میں چل دیا لیکن جب مچھلی میں نے پکڑی تو اس نے میرے انگوٹھے پہ کٹ لیا میں نے اس کی مطلق پرواہ دے کی میں گھر آ گیا لیکن آہستہ آہستہ جس جگہ پہ مچھلی نے کٹا تھا وہاں پہ درد ہونے لگا اور پھر رفتہ رفتہ وہ درد بڑھنے لگا اور اتنا بڑھ گیا کہ اس درد کی شدت سے میں سو نہ پاتا تھا میں نے ایک طبیب سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ جس درد کو تم نے اتنا اہم نہیں سمجھا وہ اب اس درجے پھیل گیا ہے کہ اس ناسور کی وجہ سے تمہارا یہ انگوٹھا کٹنا پڑے گا میں بہت رویا بہت چیخہ بہت چلائیا لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا میرا انگوٹھا کٹ دیا گیا لیکن مجھے درد میں افاقہ نہیں ہوا درد تھا کہ اس کی شدت بڑھتی جاتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح سے میرا انگوٹھا پھول گیا تھا اور سوج گیا تھا میرا وہ ہاتھ بھی پھولنا شروع ہو گیا سوجنا شروع ہو گیا میں درد کی شدت سے کراہتا رہتا تھا پھر طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا اب یہ ہاتھ بھی کٹنا پڑے گا کیونکہ یہ زخم اور یہ درد اور یہ مرز مسلسل پھیل رہا ہے میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا لیکن درد تھا کہ پھر بھی تھمنے میں نہیں آیا اور وہ درد بڑھتا رہا درد میرے کونی تک جانے لگا تھا اور میں اس درد کی شدت میں کراہتا بلگتا دوبارہ طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا اب کونی تک بازو کٹنا پڑے گا شاید کہ تیرا بازو بچ جائے باقی کا لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کونی تک کٹنے کے باوجود نہ میرے درد میں آفاقہ ہوا نہ میرا وہ مرض یا زخم ٹھیک ہوا بلکہ وہ سرائت کرتا جاتا تھا پھیلتا جاتا تھا حتیٰ کہ میرا بازو کٹنا پڑ گیا اور مجھے اپنے پورے بازو سے محروم ہونا پڑا اسی صورتحال میں تھا کہ ایک دن کسی صاحب حال شخص سے ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا کہ یہ بتا یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا غور کر کہیں کوئی واقعہ کوئی قصہ کوئی بات تو کہتا ہے اس کے یاد دلانے پہ مجھے یاد آیا کہ یہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جب میں نے کسی شخص سے مچھلی چھینی تھی اور اس دن سے میرے انگوٹے میں درد ہونا شروع ہوا ہے جو آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے تو اس بزرگ نے اس بابا جی نے اس صاحب حال شخص نے کہا اسی شخص کو تلاش کر جس سے تو نے ظلم کیا تھا کہ تیرے اس مرض سے نجات اور اس کا علاج اسی کی دعا میں چھپا ہوا ہے وہ شخص کہتا ہے میں دیوانہ وار نکل پڑا اس شخص کی تلاش میں میں نے ہر جگہ ڈھونڈا اسے اور میرا درد تھا کہ بڑھتا جاتا تھا اور میں تکلیف کے عالم میں اس شخص کو بھونتا جاتا تھا کہ کسی طرح سے مجھے وہ شخص مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ سکوں اور کسی طرح سے مجھے اس تکلیف اور اس عزیت سے نجات مل جائے بلاخر ایک دن مجھے وہ شخص مل گیا اور میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے میں رونے لگا میں گڑ گڑانے لگا میں نے اسے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو تو اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اس نے کہا کہ تم کون ہو میں نے کہا میرے بھائی میں وہی شخص ہوں جس نے ایک دن تجھ سے وہ مچھلی چینی تھی تو اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا اور یہ کہہ کہ وہ رونے لگ پڑا اور زارو کتار رونے لگ پڑا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تُو کیوں روتا ہے اس نے کہا اس لیے کہ جب اس دن انتہائی بیبسی کے عالم میں شام کے وقت جب میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور واحد فقط رزد یہ مچھلی تھی اور تُو نے مچھ سے چھین لی تھی تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا الہی اس شخص نے جس زور جس طاقت کے غلبے اور غرور میں مجھ سے میرا رزق ظلم کے طور پہ چھین لیا ہے تُو اس پہ اپنی قدرت دکھا دے اور آج میں اپنے اللہ کی قدرت دیکھ رہا کہ تُو اس حال میں ہے تو مجھے اپنے رب کی قدرت پہ یقین آ گیا یہ کہہ کہ وہ شخص روتا رہا اور اسے کہا کہ میں نے اسی اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا بازو ٹھیک ہو گیا اور اسے ایک صاحب حال نے بتایا کہ اگر تُو پہلے ہی اس شخص سے معافی مانگ لیتا تو تجھے اپنے آزا نہ گوانے پڑتے یاد رہے کہ قرآن پاک میں ایک سو بہتر موضوعات میں جگہوں پر ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ایک سو چوون آیات اس مضمون پر نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثِ مبارکہ بھی کہ مظلوم کی آہ سے بچو کہ مظلوم کی آہ عرش چیر دیتی ہے ہمیں اس وقت سبرو سو کچھن میں اور سبرو سو کچھن میں آج کیا بن رہا ہے ہمیں گولا کباب رہے ہیں وہ بہترون ہوئی ہے چپلی کباب بھی اور گولا کباب بھی دیتی ہے ہم نے یہاں اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بہترین یہاں جو آپ کو یہاں بہترین ہے اور یہاں یہاں ہے یہاں کے پومگریٹ کے ساتھ میں میں اسے پومگریٹ اور سبرائیت میں اعٹھے لیمنٹ دلوز کسی ہر مونٹ دیتی ہے آپ کو پومگریٹ پیش بھی ریونٹ دیتی ہے پریش کون کاؤں سے ہمارا دونڈے گا آج کل دبے کا ٹھیک ہے تو دبے کا یہ جو ہمارا پومی پرینٹ جوس ہے اس میں سپرائیڈ دال ہے ساتھ لیموں کے دو چار کترے دالتا بلکہ اسے تھنڈا تھار اسے دیکھنا ہی جو ہے نا اسے دیکھنا ہی تسخیر دے رہا ہے سکون دے رہا ہے بلکہ اسے سبروسو رو کہتے ہیں سبروسو کی کہانی محبت میار ازم کی ایک داستان ہے کیونکہ اپنے پیاروں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی ویلیو ہم سمجھتے ہیں اس لئے ٹاپ نوچ کوالیٹی پروٹین لانے کے لیے پرازن جو کہ صحت اور کوالیٹی کے آلہ سٹینڈرز کے این مطابق بہترین ذائقہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہترین صحت کی بھی زامن ہے چکن فکوڑا اور چکن دونٹ ان کی دو ہائیلائٹیڈ پروڈیکٹس ہیں لیکن آج ہم نے جو بنائے ہیں یہ بھی کچھ کم نہیں ہے کیونکہ گولا کباب اور چپلی کباب یہ آپ منٹوں میں دو تین منٹ میں آپ بنا کر اپنے دسترخان کی شان بڑھا سکتے ہیں سو جناب یہ ہم ساتھ ڈرنک جو ہے اس میں سپرائٹ جس بھی چیز کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں بے رنگ ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کا رنگ اتنا کمال ہوتا ہے کہ آپ ہر رنگ میں ذائقہ آپ کا جانا وہ مزلہ شکریہ کیا بات آپ بے رنگ ہیں بہت شکریہ کہہ رہا بہت شکریہ اچھا آج پراند بھائی نے کیا خوبصورت یہ پہنا ہوا ہے نور رمضان کا لوگو کے لئے تعلیم ہوانی چاہیے یہ آپ نے کہا ستنا ٹائم نکال کے اس کو یہاں پر پرنٹ کروایا یہ بہت پہلے ٹائم نکال لیا تھا لیکن پہننے کا موقع اب ملا اچھا اب تشریف لیایئے ججز کے نشریف پہ اس لئے کہ اب دو سلسلہ ہے وہ ہے نور مدھت کا اور مدھت کا مطلب ہی ہوتا ہے ہم سرائی تاریف بیان کرنا ہم نے ابھی تک جو سیگمنٹس کی ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی کی گئی اور آج سے جو راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اس میں نور مدھت میں حمد باری طالع کا کلام جو ہے وہ پیش کریں گے ہمارے تمام کنٹسٹنٹس یاد رہے کہ کل الیمنیشن راؤنڈ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ چار اور کنٹسٹنٹس مقابلے سے باہر ہو گئے مقابلہ اب ٹاپ ٹویل تک آ چکا ہے جن میں سے چار آج سنہ خانی پیش کریں گے حمد باری طالع پیش کریں گے ہر روز چار سنہ خان جو ہیں وہ حمد باری طالع پیش کرتے رہیں گے اور پھر اسی طرح سے پندروی رمضان کو فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کون سے چار ایسے ہیں جو کہ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے انتخاب کلام کی مکمل آزادی ہے اپنی مرضی کا حمدیہ کلام جو ہیں یہ یہاں پر آج پیش کرنے جارے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے آج کے ہم کنٹسٹنٹ کو یہاں پر بلائیں سب سے پہلے ہمارے آج تشریف لائیں گے حسن کمال پاشا اور حسن کا تعلق ہے لہور خیرد کو شکوا بجا اپنی نارسائی کا خیرد کو شکوا بجا اپنی نارسائی کا کوئی کنارا ہے یا رب تیری خدای کا کوئی کنارا ہے یا رب تیری خدای کا ہر ایک نے تجھے اپنی نظر سے پہچانا ہر ایک نے تجھے اپنی نظر سے پہچانا جدہ جدہ ہے ہر انداز دل ربائی کا جدہ جدہ ہے ہر انداز دل ربائی کا خیرد کو شکوا بجا اپنی نارسائی کا سبحان اللہ جی تو میں دوسرے اپنے ہاں پر سنہ خان کو دعوت دینا چاہوں گی سید انس قادری تشریف لائیں گے کراچی سے تعلق ہے ان کا یاد رہے کہ حمد باری طالع کا سلسلہ جاری ہے اب نور مدد سیگمنٹ میں ہمارا یہ جو راؤنڈ ہے اس میں تمام سنہ خان حمد باری طالع پیش کریں گے تری شاہ امام امام اللہ جلالہو تیری شان عمانا والوہو اللہ جلالہو تیرے نام پہ اے میرے خواہ میرا دل فیدہ میری جاں فیدہ میری موح کی ویدگی غزہ تیرا نام لب پہ رگ سدا تیرا نام لب پہ رگ سدا ہو تیری رضا میری عارض ہو تیری رضا میری عارض اللہ جلالہو تیری شان عمانا والوہو عمانا والوہو اللہ جلالہو جلالہو کہیں 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 آیا ہے تو کون جا نے کہا کہا ہے تو سو خدا ہوں سو خدا ہوں پہ بھی محافی ہے محافی ہے محافی ہے سو خدا ہوں ہوں بھی محافی ہے کس قدر ہم پہ مہربا ہے تُو کس قدر ہم پہ مہربا ہے تُو کون جانے کہاں کہاں ہے تُو کون جانے کہاں ہے تُو ماشاءاللہ سنور مدد کا سلسلہ جاری جس میں حمد باری طالع جو کہ آج کے سنہ خان اپنی مرضی سے جو انتخاب کر رہے ہیں کلام کا وہ پیش کر رہے ہیں اب حمد باری طالع پیش کریں گی لہور سے آئشہ تارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مولا میں مہتاج تیرا تو ہاں کیا میں مہتاج تیرا تو مولا میں مہتاج تیرا تو ہاں کیا میں مہتاج تیرا تو مالک میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بودھ اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے بودھ اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو واہ بے شک سبحان اللہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بہت اچھا پڑا حسن نے بھی بہت اچھا پڑا اور تھوڑا سا یہ انس قادری آپ نے مجھے سمجھ نہیں آیا انتخاب کلام تو چلے ٹھیک تھا لیکن آپ نے انترہ جب اٹھایا تو آپ سکیل ایک اوپر چلے گا بہرحال اچھی کوشش اور آج کی بہترین نات میں سمجھتا ہوں حضائفہ نے پڑی پروپر اس کو کنٹرول کے ساتھ ٹوڑی کو آپ نے نبھایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے یہ چھوٹی بچی نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ کی پیچ بی ہائی پیچ بی اور نیچے جو سورے بھون پر گریفت بہت اچھی تھی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بھی مزید اور زیادہ کرن والی ہو اور دنیا اسے پسند کرنا بڑی میرے حسن کمال پاشا بہت اچھا پڑا بہت خوبصورت پڑا بڑی اچھی آواز تھی لیکن ایک آپ کی تلافظ میں مسٹیک تھی پہچانا لفظ نہیں ہوتا پہچانا ہوتا جس میں ہے آپ نے واضح کرنا تھا عاشدارک آپ کی آواز بہت اچھی ہے بہت اثر رکھنے والی آواز ہے لیکن جو مسٹیک آپ نے کیا یہ ہونی نہیں چاہیے یعنی جس راؤنڈ تک آپ پہنچ گئیں آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ نے سر بلکل چینج کر دیا تھا اور یہی جو مسٹیک کی ہے وہ انس قادری نے بھی کی ہے کہ وہ انترے میں آپ نے سر بلکل چینج کر دیا تھا سر کا جائے تو پہلے سے تائین ہونا چاہیے محمد حزہفہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا تھوڑی سی آواز میں بیچ میں تھوڑی سی خراج سے آگئی تھی لیکن وہ اکثر ہو جاتا ہے لیکن پڑھت کے حوالے سے بہت اچھا پڑا جی بہت شکریہ ماشاءاللہ اور اب ہم ہیں اپنے بہت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچوں کے ساتھ جن کا آج پہلا روزہ ہے وہ افتار کریں گے ہمارے ساتھ اور کچھ کا نہیں ہے کچھ کا دوسرا تیسرا ہے کچھ کا بلکل ہی نہیں ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہاتھ ساف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہاتھ ہوں ساف تو پھر کیا ہوتا ہے ہم سہت مند رہتے ہیں اور سہت مند رہ کے پھر ہم اپنے سارے کام کر سکتے ہیں پڑھ بھی اچھے سکتے ہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کھیل کود بھی سکتے ہیں سو واہ کیا بات ہے سارے لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ ہاتھ دھونے میں اس وقت مصروف ہیں کیونکہ افتار کا وقت نزدیک ہے آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں تو ان کے بھی ہاتھ دھولائیے بچے سارا دن کھیل کود کے دوران خاص طور پر اپنے ہاتھ اتنے گندے کرتے ہیں اور مختلف ایسے جرسیم ہوتے ہیں جن سے صفائی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جرسیم سے مکمل نجات اور ہمارے ہاتھوں کو کرتا ہے بہترین صاف ہمارے آج کے جتنے پیارے پیارے سے بچے ہیں یہاں موجود ان سب نے تو ہاتھ دھولی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ دھولی ہیں اور آپ سب لوگ تیار ہیں بھی افتار کے لیے اب ہم لگائیں گے اپنا افتار دسترخان اور ایک بیگ کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد ہوگی آپ سے ملاکہ رسق سے افتار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 حیعہ اللہ صلی اللہ حیعہ اللہ حیالی الفلاح حیالی الفلاح حیالی الفلاح حیالی الفلاح حیالی الفلاح مالکی شان ہی میرا علی ہے ایک دینے والا ہے پھل جہاں سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی میرا علی ہے پھل جسے کہتے ہیں میری دے کی بالی ہے پھل جسے کہتے ہیں میری دے کی بالی ہے سبز سبز کمبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز کمبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرانی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں ہم کہیں تو مجرم ہیں ہم کیوں کہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے کیوں کہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کی ہم گناہ گانوں کو ہم گناہ گانوں کو رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہ گانوں کو